چھاسی ستاسی میں چھاسی میں والدہ ایک دن بہت سخت بیمار ہو گئی میرا لڑکا جو ہے باہر ہے آج کل وہ بھاگا بھاگا آیا تو اس نے کہا جی آپ پر یہ کہتے ہیں کہ آپ فوراں گھر آ جائیں امی کی حالت تشویشناک ہے تو میں آیا تو واقعی ان کی ریسلسنس بہت زیادہ تھی اور استراب اور بڑی تکلیف میں تو میں نے کہا ہماری وہ ملہ کی دور مسجد تک والی بات ہے میں نیچے آیا نیچے میں نے حضر حضور کے نام کیبل ڈرافٹ کی ایک لڑکے کو آواز دی وہ نہیں تھا دوسرے کو دی وہ بھی نہیں تھا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ شخص تو غریب الوطن ہے ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں اس کو اور کیوں پریشان کیا جائے اگر یہ تقدیر الہی ہے تو پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا میں نے وہ کیبل پھاڑ دی رات کو غالباً چودری احمد مختار صاحب کراچی کے امیر وہ میرے کبھی کبھی نوازش فرماتے ہیں میرے ہاں ٹھہرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایک ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھا تو انہوں نے تعرف کریا تھا میں نے کہا یار پہلے امی کو دیکھو تو وہ دیکھے انہوں نے کوئی دوائیز جیسٹ کی وہ دی بلکہ اپنی طرف امی کی رات بڑی اچھی گزر گئی ہم نے سمجھا ٹھیک ہو گئے ہیں اگلے دن وہ پھر لڑکا پہنچا کہ دی وہ تو کل والی کیفیت ہو گئی آ جائیں اب میں پھر آیا اور پھر میں نے کیبل ڈرافٹ کی لیکن پھر نہیں بھیجی صرف اسی خیال سے کہ حساب کو پریشان نہیں کرنا چاہیے وہ کون سے ہسکون سے بیٹھے ہیں آپ نے سوچا تقدیر ہے مبرم تو اگر تقدیر ہے یہی تو پھر ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا برداشت کریں گے عام راضی بردہ ہے تو وہ لیکن اس سے اگلے دن ان کی طبیعت بہل شروع ہو گئی ٹھیک بہتر ہونے لگی اور پانچویں چھتے دن وہ ٹھیک تھے یعنی ہم انہوں نے ٹھیک اس طرح سمجھتے تھے کہ وہ تحجد کے اٹھ کے غسل خانے چلی جائیں فضو کر لیں نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے بھا تو ساتویں یا آٹھویں دن مجھے حضرت صاحب کا خط آیا ہے اس میں لکھا تھا کہ فلاں دن یعنی جس دن پہلے دن میں نے کیبل ڈرافٹ کی کہ اس دن آپ خواب میں آئے تو آپ نے کہا بھائی امی کی طبیعت بہت خراب ہے آپ دعا کریں دیکھ لیے کیبل پہنچ گئی جی تو وہ اس وقت تحجد کا وقت تھا اور میں نے دعائیں کی اور وہ دعائیں بھی لکھی ہوئی تھی تو اب مجھے بتاؤ ان کا کیا حال ہے تو میں نے لکھا کہ حضور یہ تو سنا تھا کہ خط ڈال دیا ہے ابھی پہنچا نہیں اور دعا ہو گئی ہے لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ خط ڈالا ہی نہیں ہے پھر بھی پہنچ جاتا ہے اور کرنے کے اس ٹیلی پہ تھی کا تو پھر یہ تو تعلق ہے تعلق کے خاطر ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کو آپ صحت ہوگی اب میں ان کو تصویر بھیج رہا ہوں تو انہوں نے بڑی اچھی اپنے لائر تصویر انہی کے نامنظوم کر کے بھیجوائی اور فرمایا کہ آپ اس کو جڑوا کر فریم فریم میں ان کے سامنے لٹکا دو اب وہ میرے لئے دعا کرتی رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عسان تھا اور ایک شفقت ہے ہماری حیثیت تو کوئی نہیں بنتی ان کے سامنے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں